اب چلتے چلتے نظم میں جو واقعہ پیش آ گیا ہے داتا صاحب سچ پوچھو تو مجھے بڑا افسوس ہے بہت زیادہ مگر کس پہ ایسا ہونے کا سبب کیوں بنا یہ جو جذبات میں آئے ان کے جذبات کو آگ کس نے لگائی میرا سر چکرا رہا ہے کیوں امام احمد رضا کو چھیڑا گیا کیوں فکر رضا کا سعودہ کیا گیا کیوں فکر حویلی کو سپورٹ کیا گیا زندگی بھر جن کو مرتد اور کافر کہا پھر کیوں ان کے کسی دے پڑے گئے حبر لوگ اتنے تو انجان نہیں کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور پھر ایسا نہ ہوتا سمجھ رہے ہو دربار ہو داتا کا شیر ہے اسی میں دربار ہو داتا کا تکریر نہ ہو پائے دربار ہو داتا کا تکریر نہ ہو پائے یہ دیکھو جلد پہنچی پھٹکار بریلی حالانکہ ان کے پہلے بھی معاملے بڑے بڑے تھے جب یہ ہر جگہ امام شاہ منورانی پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اسی داتا دربار پر داتا کی عرص پر زیادتی بڑی کیا اس وقت بھی انہوں نے اور کفر کے فتوے لگا کے پھر بزاتے خود امام بھی مان لیا لیکن آج چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے بریلی کے نظریے سے بے وفائی اس سے جان نکل جاتی ہے دربار ہو داتا کا تکریر نہ ہو پائے یہ دیکھو جلد پہنچی پھٹکار بریلی دربار پر لازم ہے در دین پہ پہرا میں اپنے ان شعروں کے وجہ بتا رہا ہوں دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا افسوس یہ لکھے ہیں اشعار بریلی دربان پہ لازم ہے در دین پہ پہرا آپ نے مومیاں بٹو ورنے والی بات نہیں یہ دین کی چھت جس کے نیچے کبھی سر تھا غزالی زمان کا سر تھا مفتیحمد یارخان نعیمی کا جس کے نیچے سر تھا سید صاحب کا جس کے نیچے سر تھا عبدالغفور ہزاروی محدث آزم عطام عمد بندیالوی حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہم آپ اس چھت سے نکلتے 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 سارے ہی دور کھڑے ہیں کروڑوں شکر ہے رب کا کہ ہم نے چھت گرنے نہیں دی روئے ہیں روافظ بھی چیخے ہیں نواسے بھی ہے جب بھی انہیں پہنچی للکار بریلی مدھوش ہوئے ہو تو میری گفتگو سنتے وقت میری آنکھوں کی طرف دیکھو جن سے میں کہہ رہا ہوں ان کو مدھوش ہوئے ہو تو یورپ کی ہوا سے بکھی میں تو اب بھی ہے گلزار بریلی طاہر ہو نام ہے کہنی کی مجبوری ہے ورنہ حاصلہ والا نے استاذ اور بڑے استاذ وہ کہتے ہیں یہ اتنا پلید ہے کہ لفظ تحر کی بیدوی ہے اس کو تحر کہیں مارڈل ڈاؤن وارا طاہر ہو منور ہو یا پھر پنڈی کا گل ہو انہیں حضم نہیں ہرگز کردار بریلی ہے یہ ساری سازش بریلی کے خلاف تھی طاہر ہو اور اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو بالکل دروازے کھلیں اگر غازی صاحب کی تحریک درمیان میں نہ آتی چونکہ اور کوئی آگے نہیں لگا تھا اب تک میں اس کی ہر کتاب کا اپریشن کر چکا ہوتا اور دنیا کو بتا چکا ہوتا کہ اس گندے نے کتنا زہر دیا ہے آل سنت کو رافضی بنانے کے لیے رب نے وقت دیا تو وہ بھی انشاءاللہ کروں گا طاہر ہو منور ہو وہ کہی منزلہ طاہر ہو منور ہو یا پھر پنڈی کا گرو ہو گرو لفظ میں کیوں چھپے ہوئے ہیں صرف ایک نہیں انہیں حضم نہیں ہرگز کردار بریلی کجا تم کہاں تیری یہ گستاخ ادائیں اکی گستاخیت بندہ ہو بھکی شریف کا اور جگر پارا ہو حافظ الحدیث کا اور میرچ یہ ہو کجا تم کہاں تیری یہ گستاخ ادائیں تجھے دھوکے میں کھا گئے ہیں اغیارِ بریلی گر توبہ کرو اب بھی امید بڑی ہے قوامی گر توبہ کرو عرفان شاہ میں پھر آپ کی اتنی منکبتیں لکھوں گا اگرچہ جھوٹے آپ بھی تمہارے شیئر لکھیں اگر سچوں کا کہنا سچ ہوتا ہے گر توبہ کرو اب بھی امید بڑی ہے دامن میں چھپا لیں گے تجھے سرکارِ بریلی بہتر ہے کہ جھک جاؤ فرمان کے آگے جو فتوہ ہے بریلی شریف یہ جو بھی ہے فتوہ میں اظہارِ بریلی صدیق کا نہ کرو زہرہ کا صفاہی ان کمینوں کو میں جانتا ہوں جو تحریکے بنا پھرتے ہیں ابھی تو کل امام موسیٰ قاظم کی توہین ہوئی ام مردوں کا آمارے تھے تم ایک جلسہ بھی نہ کرتے جس امام موسیٰ قاظم کی اولاد کہلاتے ہو اتنی بیسی اور جہاں معاملہ ہوتا ہے زہرہ پاک کیلئے بولنے کا وہاں یہ دوستیاں نباتے رہتے ہیں اور سعودی مہمان خانوں میں یاریاں لگاتے ہیں صدیق کا نہ کروں زہرہ رضی اللہ تعالیٰ و سلام اللہ علیہ وہ قبول فرمالیں صدیق کا نہ کروں رضی اللہ تعالیٰ صدیق کا نہ کروں زہرہ کا سپاہی یہ قلم ہے آسف کا تلوار بریلی آئے عرفان شانو آج کی ہویا ہے ویک دردمند سننی بک بک رویا ہے کدی تے او گجدہ سی داتا دے سٹیل تے چھڑ تکریر آج نیمہ نیمہ ہویا ہے قدی تے او گجدہ سی قدی تے او گجدہ سی داتا دے سٹیل تے چھڑ تکریر آج نیمہ نیمہ ہویا ہے اللہ سب کو اس دلت سے بچائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے سلامتی رہا موسیقی